نمسکار کسان بھائیوں سواگت ہے آپ کا آج کا اس ویڈیو میں کسان بھائیوں آج آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ پیاج کی خدائی ہو رہی ہے پیاج کی خدائی اپریل اور مائی میں کی جاتی ہے لیکن کئی جگہیں جہاں پر پیاج کی کھیتی اگیتی کئی گئی ہے وہاں پر اس کی خدائی مارچ میں ہی کر لیتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پیاج کی خدائی کرنے کے بعد میں پیاج کو پتوں سے کٹ کر الگ کیا جا رہا ہے اس پتے کو جیسے شوگنے لگتے ہیں تو اس کی دس پندر دن پہلے سنچائی بند کر دی جاتی ہے اور سنچائی بند کرنے کے دس پندر دن کے بعد میں خدائی کی جاتی ہے یہاں پر اس کو پتوں سے الگ کٹ کر دیر لگیا جا رہا ہے دیر لگنے کے بعد تو رت پتوں سے ڈھگ دیا جائے گا تاکہ پیاج دوپ میں خراب نہ ہو ساتھیوں یہ پیاج ساتھیوں پیاج کی فصل لگ بگ پانچ منہ کی ہو گئی ہے جو اس کی بوائی یعنی روپائی آپ جنوری یا پھروری ماہ میں کی تھی جو پیاج کی فصل اب مئی اپریل میں پک کر تیار ہو گئی ہے تو اس کی مئی اپریل میں خدائی کے لیے یہ تیار ہو رہی ہے اس لیے خدائی چل رہی ہے جیسے ہی پیاج کی گانٹ کا آکار بڑا ہو جاتا ہے اور پتے شوگنے لگتے ہیں تو لگ بگ یہ سنچائی بند کر دینے چاہیے یہ پتے جو آپ کارتے ہوئے دیکھ رہے ہو ان کو پیاج کو ڈھکنے کے لیے کام لیا جاتا ہے کیونکہ پیاج کی پوری خدائی کرنے میں کپ سمیں لگتا ہے تب تک یہ دیر شوگ نہیں جائے اور دھوپ سے بچا رہے تو پیاج کے جو اس پر رکھ دیا جائے دہا ہے پیاج کو پتوں سے اس لیے ڈھکا جاتا ہے کیونکہ کسانوں کے پاس پیاج اسٹور کرنے کے لیے پریہ پساز نہیں ہے اس لیے اس پتوں سے ہی ڈھک کر رکھتے ہیں پیاج کے چھوٹے دیر کو آر دس دن کھیتوں میں رہنے کے بعد اس کو بڑے دیروں میں اکٹا کیا جائے گا یا کسان بیش دیتے ہیں ساتھیوں پیاج کو کھیت سے نکالنے کے بعد پیاج کا قد کو پکا کر الگ کر دینا چاہیے اور بعد میں چھائیں دارستان پر اس کو گھر میں یا کسی چھائیں دارستان پر جہاں آوہ آتی جاتی رہتی ہو اور یدی آپ بیچنا چاہتے ہو تو بوریاں بھر کر منڈی میں جا کر بیچنا چاہیے دنیا واد